جی سوگت ہمارے ساتھ حسان نیازی صاحب موجود ہیں پی ڈی آئی کے رہنمہ بھی ہے حسان بھئی کیا سمجھنے کیا ہونے جا رہا ہے عید کے جنہوں میں بھی کوئی کھچا ہے کانساب عدالت میں بھی گئے آج اور روک دیا عدالت میں تو یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے کیا کرنے کے جا رہی ہے آپ کو پتہ یہ سارے جہان نے دیکھا ہے پورے ملک نے دیکھا ہے ان کو جو زمان پاک میں کہہ رہے ہیں پورے ملک کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں عوام کا بھی انہوں نے جو ظلم جس بربریت سے ایک ایکانومی کا جو حال کی ہے اور عوام کا جو حال کا چھوڑ ہے وہی زمان پاک کا بھی حال وہی ہے یہ کوئی ظالموں کی نہ انتہا ہے یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی ہے اور اس ہمارے پاکستان کی تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کس کے ہیں یہ پاکستانیوں کے سگے ہیں نہیں ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ادھر 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 مطلب خان صاحب اسلام پا جاتے پیچھے ان کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان میں سیدھا کہا جی سٹریٹ بینک کو جو پیسے جاری کرے گا ان افسران سے ریکاور کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے پیسے جاری نہیں ہوئے تو یہ دھمکیوں پہ اتر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا اس ہمارے پاکستان میں صرف دھمکیاں گولیاں بندہ قتل کر دو مار دو اٹھا لو الٹا ٹانگ دو ننگا کر دو یہ تو وہ گھنڈا پاکستان انہوں نے کر کے رکھ دے کہ افسوس ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہمارا چیف جسٹس عمر اکتاب بندیالہ قائم ہے انشاءاللہ دبنگ طریقے سے چیف جسٹس ساری وکلا کمیونٹیز دبنگ آدمی کے ساتھ کھڑی ہے جو ڈشری کے ساتھ کھڑی ہے ہم اپنے آئین کا برپور دفاع کریں گے ہم آئین کے محافظ ہیں جان دے دیں گا ان کے لیے نون لیگ جو اس وقت مہم کر رہی ہے خلاف چیف جسٹس سے خلاف وکلا تو آپ ساتھ کھڑے ہیں آپ دیکھنے جو ادارے ہیں سائبر کرائم کے وہ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیتے ہیں ان کو منع کیوں نہیں کرتے ہمارے پاکستان میں توہین وہ ہے جو ان کو پسند نہ آئے باقی سب جائز ہے چیف جسٹس کی فیملی کو دھمکیاں دو ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کرو وہ سب جائز ہے تو یہ ایف آئی یہ کیا ادارہ ہے یہ تو ایک للہ لنگڑا سا ایک چوڑوں کا ادارہ بن گیا اس ادارے کی اکات کی ہے یہ صرف شریف اچھے بہترین پاکستانیوں کو رات اندھیرے ان کے گھروں میں گھس کے بندر لڑکے ینگ بچے اٹھانے اٹھانے کا ادارہ بن گیا اس ادارے کی اکات کی ہے دہشتگردی یہ نہیں روک سکتے دہشتگردی بڑھ گئی ہے پچھلے ایک سال میں ان کی وجہ تھے کیونکہ ان کا کام اب ہے کہ جو اصل پیٹریوٹک پاکستانی ہے جو لونگ ہے جو باہر سے سب کو چھوڑ کے در آگے ہیں ان کو الٹا ٹانگ دو ان کو ننگا کر دو ان کو مار دو کچل دو اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے الیکشن لڑ رہے ہیں اس بار پھر انشاءاللہ آپ پنجاب سے اگر خان صاحب نے کہا تو پھر بھی نہیں لڑیں گے نہیں پھر لڑوں گا صرف خان صاحب کہیں گے تب لڑیں گے اگر خان صاحب کہیں گے الیکشن لڑنے کا تو ضرور پنجاب سے الیکشن لڑوں گا